اکسان میں اس وقت معمول بن چکا ہے پی آئی اے کی فلائٹس میری پچھلے دس میں سے چھے فلائٹس لیٹ ہوئی ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے اچھا یہ آج جو میں یہاں آیا ہوں all the way اس میں آپ کو جو ہے پہلی بات تو یہ بتا دیں clarification دے دیں کہ پی ٹی آئی نے ای یو کو جی ایس پی پلس پہ کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا جس پہ ہم نے پہلے بھی clarification دے دی تھی اور نہایت ہی شرمناک بات ہے minister of information جو ہے عطا تارد وہ جو ہے ایک پی ایم ایل این کے سیل کے information leader لگ زیادہ رہے اور پاکستان کے information minister کم لگ کے وہ propaganda پھلاتے رہے اور ابھی تک انہوں نے اس کی مافی نہیں مانگی دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی ایک آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا اور آپ کو لکھتے ہی بتا دیا تھا اس کے spirit میں کہ وہ لیٹر قطن وہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کو روکا جائے یا آئی ایم ایف پاکستان میں کام نہ کرے یا آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کام نہ کرے تو اس کا جو ہے ایک آئی ایم ایف کی spokesperson نے بقاعدہ اس کا جواب دیا تھا internationally اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی اس کا reply کیا اور وہ exactly وہی reply ہے جو میڈیا میں انہوں نے ایک press release جاری کی تھی اس کی importance یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے جو ہے spokesperson ہمارے رہوٹ صاحب کو اس کا لیٹر کا جواب دیا اور یہ آٹھ مارچ کو جواب آیا اور اس کے بعد آئی ایم ایف پاکستان آیا تو اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنی اچھی جسے کہتے ہیں کہ ایک correspondence ہوئی اس میں جو آئی ایم ایف نے جو خاص بات کی ہمارے لیے اس میں انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف نے لیٹر ریسیف کیا اور جو ہے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جو ہم نے بھی آپ کو میں نے اپنی last press conference پہ بھی بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کا mandate نہیں ہوتا domestic politics میں تو انہوں نے ان کے wording ہے یہ آپ سن لیے یہ انہوں نے پرس ریلیس میں ہی بتایا تھا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کا پاکستان آیا نو سے چودہ چودہ سے انیس مارچ تک اور سکسیسفولی جو ہے آئی ایم ایف نے اپنا پروگرام مکمل کیا میں سب سے پہلے تو کانگریجولیٹ کروں گا پورے پاکستان کو کہ کافی عرصے کے بعد پاکستان نے ایک سٹینڈ وائے پروگرام مکمل کیا اور خصوصی طور پر خان صاحب امران خان صاحب کو اس میں شکریہ ادا کروں گا کیونکہ جب یہ پروگرام شروع ہوا تھا تو آئی ایم ایف جو ہے امران خان صاحب کے پاس آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ پروگرام اس وقت شروع ہوگا جب اس کی آپ کنسنٹ دیں گے تو ان دی انٹرسٹ آف پاکستان جو ہے ہم نے خان صاحب نے اس کا جو ہے کنسنٹ دیا تھا اور یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تین ارب ڈالر کا سٹیبلیزیشن پروگرام تھا یہ جو سٹینڈ بائی پروگرام تھا اس کے بعد جب وہ پاکستان میں پہلے ریویو کے لیے آئے تو انہوں نے پھر ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہم سے ملے اور ہمارے بورڈ آف ڈیریکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پھر ملے کیونکہ خان صاحب اریسٹ ہو چکے ہوئے تھے تو وہ نہیں مل سکتے تھے اس کے باوجود وہ پاکستان سے چلے گئے انہوں نے جو ہے ہم سے انسسٹ کی اس کے بعد ہمارے رہو صاحب اور جو ہے چیئرمن گوھر صاحب کرسمس سے پہلے دسمبر کی آخری ڈیٹس میں ملے اور اس کے بعد پوسیبل ہوا یارہ جنوری کو پاکستان کو کسٹ نے لی اسی کے تسلسل میں ہم نے ان کو خط لکھا تھا جو ہماری ان سے کمیونکیشن ہوتی رہی اس کمیونکیشن کے جواب میں انہوں نے ہمیں بھی ایک ریپلائے دیا اور جس میں ہم کافی انکریج رہے ہیں کہ ایک تو نہ صرف انہوں نے ہمیں یہ انفارم کیا کہ ان کا منڈیٹ جو ہے ایکنومک منڈیٹ نہیں ہے لیکن وہ انکریج کر رہے ہیں تمام جو الیکشن ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ہے اس کو ریزولیشن کی طرف ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں انفارم کیا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں فر دا سیکنڈ ریویو اور ہو سکتا ہے کہ ایتھارٹیز ہم سے نئے پروگرام کی بھی ریکویسٹ کرے تو پورے قوم کو مبارک بات اس میں کیر ٹیکرز کو بھی اکریڈٹ جاتا ہے ادارے جتنے بھی ہیں سٹیٹ بینک سائی ایف سی سب نے مل کے یہ پروگرام کامیاب بنایا اور یہ ہماری شروع سے منشاہ بھی تھی اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف ابھی جب آیا ہے سیکنڈ ریویو میں تو آئی ایم ایف کیا کر کے گیا ہے اور آگے ہونے کیا والا ہے پاکستان کن حالات میں کھڑا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کی پریس کانفرنس میں ہم کور کرنا چاہ رہے ہیں سب سے پہلے تو آئی ایم ایف آیا چودہ سے انیس تاریخ کو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا لیکن وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد ابھی تک انہوں نے بورڈ کی میٹنگ کا اعلان نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا اس کی شرط پرائمیریلی وجہ آج کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے کل کی اخبارات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے تیس مارچ تک جو پاکستان کے معاشی اشاری ہیں ڈیٹا ہے اس کا ویٹ کر رہا ہے اور اس کے ویٹ کرنے کے بعد وہ یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ اپنے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے پاس لے کر جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایپریل کا آخری ہفتہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈیٹا دیکھے اور پاکستان کے اگر کوئی محصولات ٹیکسٹ محصولات وغیرہ میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پہلے ڈیمانڈ کرے کہ آپ نئے ٹیکسس لگائے اس کی ایک ہم نے جھلک دیکھ لی ہے تاجر دوست ایپ کر کے جو ایک شروع ہو گئی ہے کہ پہلی تاریخ سے جو ہے ریٹیل ٹیکسس وغیرہ کی بات ہو رہی ہے تو تیار ہو جائے سب سے پہلے کہ ہو سکتا ہے کہ بجائے نئے پروگرام کے سٹارٹ سے پہلے ہی جو ہے ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں اور نئی چیزیں آجے جسے ایک مہنگائی کا طوفان آ جائے گا آئی ایم ایف اپنی اس ریپورٹ میں جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر کے گیا ہے وہ ایک بات بول کے گیا ہے وہ یہ بول کے گیا ہے کہ گروت اس ایکسپیکٹڈ ٹو ریمین موڈسٹ یعنی کہ پاکستان میں گروت ابھی بھی اس پروگرام کے باوجود موڈسٹ رہ گی اور جو سب سے زیادہ جو میرے آپ اور سب کے لیے پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے مہنگائی جو ہے وہ ٹارگٹ سے اباب رہ گی افراتِ ذر پاکستان اس وقت ایک ایسے مہنگائی کے بھور میں پھساو ہے دو ہزار بائیس سے جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اور پھر کیر ٹیکر بھی اس کو نہ سمال سکی یہ 76 سال کے ریکارڈ توڑ چکی ہوئی ہے اور یہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پاکستان میں ٹارگٹ سے اوپر رہ گی تو یہ ایک بہت ہی بری خبر ہے اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ریفارمز ہوں ہمیشہ آئی ایم ایف کی ایک بات ہوتی ہے کہ جی آن گوئنگ ریفارمز ہونے چاہیے فسکل پالیسی پروڈنٹ ہونی چاہیے مہنگائی کم ہونی چاہیے پاکستان کے کرزے نیچے ہونے چاہیے یہ ساری باتیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم سے آپ کی ایتھاریٹیز نے ایک نیا پروگرام مانگا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک پسے منظر دیتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جن کو پتہ بھی نہیں تھا جن کے پاس منڈیٹ بھی نہیں تھا وہ ایک دم جب سرپرائز ان کو لا کے بٹھایا گیا ہے یا لائے گیا ہے یا جو بھی ہوا انہوں نے ایک سٹینڈر جسے کہتے ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ورڈ تو نہیں غیر پالیمانی ہے وہ بھونگی مار دی کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف سے جو ہے ایک نیا پروگرام لینے جارہے پانچ سال کا خود ہی اعلان کر دی انہوں نے اور پانچ سال کا ایک پروگرام لینے جارہے ہیں اور پاکستان کے لیے پروگرام نا گزیر ہے اب وہ پروگرام کا جب انہوں نے اعلان کیا تو آئی ایم ایف نے سب سے پہلے تو یہ بولا کہ ہم اس پروگرام کے لیے پاکستان نہیں آرے پہلے تو یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس کو آپ مکمل کریں دوسرا کوئی طویل مدتی پروگرام نہیں ہوتا وہ تین سال کا پروگرام ہوگا اگر ہوگا بھی تو تو اس کو آپ وزیر خزانہ نے کلیر بھی کرنا شروع کر دیا کہ جی تین سالہ پروگرام اس کی بھی بات چیت وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کریں گے اپریل میں جب آئی ایم ایف کی جو آئی اینویل سیشنز ہوں گے واشنگٹن میں تو وہاں وزیر خزانہ آئے اس کی بات چیت شروع کریں گے تو یہ جو ساری کے ساری جو ڈسکشن ہوگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ جو ہے نظر رکھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے ڈیمانڈ کی ابھی تک جو سامنے آئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ فیصلہ کریں کہ آیا یہ حکومت آنکھیں بند کر کے ایک آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف چلی جائے یا جو ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے نمبر ایک ساٹھ روپے پیٹرولیم لیوی اس وقت ہے دوہزار اٹھارہ میں مفتا اسمائل نے کیا تھا جب پیٹی آئی کے حکومت کے سال تھا اس میں پیٹرولیم لیوی کو دس روپے کبھی پانچ روپے رکھا جیسے ہی ان کی حکومت آئی اس کو انہوں نے تیس سے پچاس روپے کیا عساق دار نے پچاس سے ساٹھ روپے کیا اب نئی ڈیمانڈ ہے سو روپے لیٹر سو روپے لیٹر پیٹرولیم لیوی کو کر دیا جائے کیونکہ ٹیکس محصولات کم ہے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے دوسری ڈیمانڈ بجلی اور گیس کی قیمتیں واپس سے بڑھائی جائیں بجلی کی قیمت کبول رہے ہیں کہ جو ہے جولائی سے بڑھائیں گیس کی قیمت ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو آج بھی سوئی نورٹ نے ایک سو پچھتر فیصد گیس کی قیمتیں بڑھانے کیلئے جو ہے اوگرہ اس کی سفارش کی آج اس کی ایئرنگ کر رہا ہے پچھلے چھے مہینے میں چھے سو فیصد گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہوئے ہیں اس کے باوجود آج پھر ایک سو پچھتر فیصد گیس کی قیمتوں کی بات ہو رہی ہے ریٹیل ٹیکسز ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ لگنے چاہیے پورے پاکستان میں اور اس کو جو ہے بسکریج ہمیشہ سے پی ایم ایل ای نہیں کرتی رہی ہے یہ فوری طور پر لگنا چاہیے پھر جو سب سے جو جسے کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو نالج نہیں ہے یا کیا ہے این ایف سی کی ریویجن کی بات شروع کر دی انہوں نے کہ این ایف سی کو نظر ثانی کیا جائے دو ہزار دس میں این ایف سی پہ بات ہوئی تھی کہ اس کا شیر بڑھ سکتا ہے کم نہیں ہو سکتا اگر یہ کرنے جاتے ہیں اس وقت میں خود پہلی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے ایک صوبائی حکومت کو بھی جو ہے ریپریزنٹ کر رہا ہوں جو میں ایک صوبائی حکومت کے کانٹیکس سے آپ کو بتاؤں کہ نوے فیصد سے لے کے تیرانوے چورانوے فیصد تک حکومت جو ٹرانسور کرتی ہے وہ صوبائی حکومت کے اخراجات اس سے پورے ہوتے ہیں اگر اس میں ذرا سی بھی کوئی پرابلم ہوگی تو ملک میں ایک بہت بے چینی کی صورتحال ہو جائے گی تو یہ آئی ایم ایف کی ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے پھر اس سے بڑی چیز ایک طرف تو آئی ایم ایف بار بار کہہ دیتا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام جو ہمارا احساس پرگرام تھا ہم نے جو ہے غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہمارا پرگرام بہت سخت ہوتا ہے اس سے مہنگائی ہوتی ہے تو وہ رکھا ہے چار سو ارب روپے کا اب نئے پرگرام میں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ چار سو ارب وفاق خرچ کرنا بند کر دے اور صوبائی حکومتیں لے لیں تو صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آگے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے دینا تھا یہ آپ ہمیں کیوں دے رہے ہیں اگر ہم نے کسی کو پیسے دینے ہوں گے تو ہم خود دے دیں گے کتنے دینے یہ کون آپ تیہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اب آئی ایم ایف یہ جو ایک پہلے جو بتاتا تھا کہ غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے وہ گورنمنٹس کو پش کر رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے لے لیں پھر اس کے بعد بڑے شوق سے فیتے کاٹتے تھے شہباز شریف صاحب احسن اقبال صاحب ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ کیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی کوئی ان سے سوال کریں یہ پلاننگ کمیشن سے احسن اقبال صاحب سے جتنی آپ نے سکیم اور پروژیکٹس کی ہیں اگر آج سے شروع کریں تو کتنے سال تک ختم ہوں گے وہ اس وقت جو میری اطلاع ہے جو میں جب تھا وزارت خزانہ میں تو پاکستان کے سن دو ہزار دو اور دو ہزار تین میں جو پروژیکٹ انانس کیا تھا حکومتوں نے وہ بھی مکمل نہیں ہوئے تو ہم ہر بجٹ میں آتے ہیں ایسے فضول پروگرام اعلان کرتے ہیں عوام دوست یہ وہ تو اب آئی ایم ایف ایک ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وفاقی جو پی ایس ڈی پی ہے وہ ختم کر دیں اور جس صوبے میں جو پی ایس ڈی پی وفاقی ہو رہی ہے وہ صوبہ والا اس کو لے لے اب صوبے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیسے لے سکتے ہیں وفاقی پروژیکٹ آپ نے اعلان کی ہے آپ جانے ہیں آپ کا کام جانے ہیں ہم کیسے لے سکتے ہیں تو کہنے کے مطلب یہ کہ یہ ایک نئی چیز ہے پھر ہم نے اخبارات اخبارات کے دروس سنا یہ چیز جو کافی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ سی پیک کی گورمنٹ نے کوئی وہ کیے کہ جو ان کی آئی پی پیس کی پیمنٹ ہے وہ اس سال جو ہیں نہیں مزید کریں گے ہر تالیس عرب کے بعد تو ایک یہ پاک چائنہ جو ریلیشنشپ کاروبار کا ہے یہ اس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کہیں آئی ایم ایف پی کوئی ایسی کنڈیشن تو نہیں نہیں پروگرام میں آ رہی ٹھیک ہے اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے کرائیسس میں ہے پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر نہیں چل سکتا حکومتیں تو آتی جاتی رہتے ہیں پچھلے پانچ سال میں بھی آپ نے دیکھا تین حکومتیں آئی ہیں جو سائن کر جاتا ہے وہ پھر اس کو بھکتنا پڑتا ہے آنے والی حکومتوں کو بھی تو یہ ایک ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائنگ ابھی چند دن پہلے اعلان ہوا تھا اور ایک دم پھر اس کے بعد آیا کہ اس کو بھی شلٹ کیا جا رہا ہے اب وہ اس پہ بھی ایک پریشر آ رہا ہے پھر ابھی ہمارا گردشی کرزہ ہے حکومت نے ایک پلین بنایا تھا کہ گردشی کرزہ ہم ادا کر دیں آئی ایم ایف نے اس کو کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہیں ادا کریں دوسری طرف ریپورٹ میں لکھتی ہے کہ آپ یہ گردشی کرزہ آپ کا ہے آپ کی معیشت خراب ہو رہی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اس میں امپورٹنٹ بہت جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو نیا آئی ایم ایف پروگرام ہے یہ ایک بہت کرٹیکل پروگرام ہے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بولا تھا یہ عام پروگرام کی طرح نہیں ہوگا یہ پروگرام پورے پاکستان کو انوال جب تک نہیں کیا جائے گا ایک جو کیا کہتے ہیں فائنانس منسٹر ابھی آئے ہیں وہ جا کے خود ڈیسائیڈ کر کے اگر آگئے اس میں صوبے انوال میں جیسے میں نے آپ کو چار چیزیں بتائیں نمبر ون کہ بی آئی ایس پی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو منتقل کر دیا جائے اگر یہ سائن کر دیتے ہیں اور صوبے سے اگری نہیں کرتے تو ملک میں ایک بہت بڑا کرائسس آ جاتا ہے این ایف سی پہ اگر کوئی کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں این ایف سی میں مان لیا کہ ابھی جیسے تیسے انہوں نے ایک نمبر دو نمبری کر کے دو تہائی ایک سریعت کیلئے کوشش کی ہے لیکن اگر کچھ این ایف سی میں اوپر نیچے کرنے کی بات ہو جاتی ہے تو اس سے صوبے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے سٹارٹ کرنے سے پہلے گورنمنٹ جو ہے ویسے تو منڈیٹڈ نہیں ہے ایک نیشنل لیول کنسلٹیشن چاہیے ہوں گی جو ڈیسیشنز وہ صوبوں سے ریلیٹڈ لینے جائیں گے پھر مہنگائی کے طوفان اس میں جیسے میں نے کہا سوڑ پی لیٹر اگر پیٹرولیم لے بھی دنیا میں کئی مثال نہیں ملتی اس کے علاوہ اٹھارہ فیصد سیل سیکس لگانے کی بھی بات کر رہے ہیں پیٹرول میں تو کہاں لے کے جائیں گے سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر بند ہو چکی بھی ہے بجلی کی قیمتیں یہاں سے پھر بڑھانے کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا کیا ہوگا اور گیس کی قیمتوں کے بعد انہوں نے خات کی قیمتوں میں گیس کی قیمتوں سے جنجن انڈسٹریز کو سنت کو فائدہ ہو رہا تھا اب وہ کہنے سارے واپس لے لو ایک تو انہوں نے کہا کہ خات والوں کو جو گیس سستی مل رہی ہے وہ واپس لے لیں دوسری چیز جو بڑے بڑے کارخانے تھے جن کو کیپٹیف پاور مل رہی دی کیپٹیف پاور یہ ہوتی ہے کہ کارخانے اپنی خود بجلی پیدا کریں ان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے آپ وہ گیس یہ جو ان کو دے رہے ہیں واپس لے لیں اور جو ہے وابڈا یا کے الیکٹرک ان کو بجلی دیں ایک تو یہ بجلی آتی کب ہے اس کے بعد یہ ہمارے کارخانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی تو یہ جو ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو نئے آئی ایم ایف پروگرام ہے ہم اس کے بالکل حامی ہوں گے عمران خان صاحب جب دوہزار اٹھارہ میں آئے تھے تو اسی طریقے کا جو ہے فرمائشات تھی تو عمران خان صاحب نے باہر سے جا کے دس سرب ڈالر اکٹھے کیا تھے خان صاحب نے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو نرم کیا تھا تو میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کروں گا ایک تو ان کے پاس کپیسٹی نہیں ہے آپ نے کل ہی دیکھ لیا کیا تماشے ہوئے وزیر آزم صاحب نے ایک ایمپورٹٹ کہہ لے وزیر خزانہ لائے جو لوگ کہتے ہیں ایمپورٹٹٹ میں تو کہتا ہوں ایک پروفیشنل آدمی ہائیلی انٹیکریٹی والے آدمی ہیں ان کو لے کر آئے دکھانے کے لیے پھر ایک دم پتہ لگا کہ وہ جو ای سی سی جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فائنس منسٹر کرتا ہے اس کا نام نکال دیا اس کی چیرمنشپ سے وزیر آزم صاحب خود آ گئے اس پر پھر ایک دم بیک لائش آتا ہے تو وزیر آزم صاحب واپس ہڑ گئے اپنا نام نہ صرف نام نکالا چیرمنشپ سے کمیٹی سے ہی نکل گئے اور اس میں جو ہے ایک اور سابق ہمارے وزیر خزانہ تھے عساق دار صاحب ان کا نام بھی بیک دور سے واپس کسی طریقے سے آئیں اگر اورنزیف صاحب ایک دم تنگ آج ہے تو عساق دار صاحب کو واپس لیں پانچوی دفعہ ان کا نام بھی ڈال دیا تھا اب ان کا بھی فارن منسٹر کا ای سی سی میں کیا کام ہے اب مجھے بتائیں وہی انہوں نے کام شروع کر دیا جو اس طرح پہلے کرتے تھے پھر کہیں سے پریشر آیا کیا ہوا لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے پریشر نہیں مطلب ایک ہی جگہ سے آرڈر آئے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنے نام نکالے لیکن کیا عزت رہی اب یہ آپ کا فنائنس منسٹر کیا بات کرے گا کس ایتھاریٹی سے کرے گا پھر پرائیوٹائزیشن کی جو ہے کمیٹی کا ہیڈ فارن منسٹر بنا دیا مطلب آپ کچن کیبنٹ فیملی سے باہر نکل ہی نہیں رہے اس وقت ملک اتنے بڑے کرائیسس میں چل رہا ہے اور آپ جو ہیں انہی کاموں پر لگے ہوئے ہیں تو یہ ساری صورتحال تھی ہم نے کہا آپ کو بریف کر دیں آنے والے دنوں میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو صوبوں پہ منتقل ہو جائیں گے آیا صوبے اس کے لئے تیار ہیں اس کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ بلکل ایک ورکنگ ریلیشنشپ بنائیں پارٹنرشپ بنائیں لیکن پہلے کنسنسس کریئٹ کریں کنسنسس کریئٹ کرنے سے پہلے ایسا نہ کریں کہ آپ جو ہے سائن کر کر آجائیں اور بعد میں جو ہے ملک میں لڑائی ہوتی رہی اور ایک بہت بڑا پرابلم آجائے تو یہ جو تھی بریف تھی اس کے علاوہ والی صاحب آپ کو جائٹ کرنا چاہیے جی والی صاحب جی جو اس میں بات ہے جس کا مضامل صاحب نے آپ کو بدایا کہ بہت سے نئے ٹیکسز کی آمد آمد ہے پیٹرولیوم لیوی جو ہے اس میں ساٹھ روپے سے اس کو سو روپے پہ لے جانے کی جو ہے بات ہو رہی ہے اور صدیوں پرانا ایک اصول جو وضع ہے تمام جمہوری نظام جو ہیں ان میں وہ یہ ہے اور کیا ریپریزنٹیشن کی حامل یہ گورنٹ ہے یہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار جو گورنٹ ہے یہ نمائندہ گورنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ایک جمہوری اور خلاقی جواز ہو کہ وہ ٹیکسیشن کے اقدامات جو ہیں اور ٹیکسیشن کا نفاظ جو ہے اپنی عوام پر کر سکتے اس لیے اور یہ بھی حیرت اور تاجب کی بات ہے کہ ہمارے میں خود احتسابی کا جو فقدان ہے کہ بارہ عام انتخاب اگر ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ سوائے پہلے والے جو نسبتاً آزاد تھا باقی سب میں دھاندلی ہوئی ہے تو کبھی کسی الیکشن کمیشن کو سزا ہوئی ہے کبھی کسی نگران حکومت کو سزا ہوئی ہے احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی نہیں ہے اگر تو پھر کیا ہوگا پھر بار والے ہی ہمیں آئینہ دکھائیں گے نا یہ بار والے ہی کہہ رہے ہیں ہم کو امریکی کانگریس ہم کو کہہ رہی ہے یورپی یونین کی رپورٹ جو آئی ہے جس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قسم کے نقص پائے جا رہے ہیں ہماری جمہوریت کے اندر اور جمہوری نظام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ اور مسخ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مفاد عامہ کی یا پبلک امپورٹنس کی ڈاکیمنٹ ہے تو دکھائیں انہوں نے کیا کہایا کہ کیا بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پول سے پہلے آٹھ فروری سے پہلے آٹھ فروری کے دن اور آٹھ فروری کے بعد جو ہے یہ کیا ہوتا رہا ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے اپنی خود احتسابی کی جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ کنسنسس بیلڈ کرنا ہے کنسنسس بیلڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو کھلی واردات آٹھ فروری کے بعد رات کے پانچ چھے بجے آٹھ بجے نو بجے کے بعد اب تک ہوتی آ رہی ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبل سٹیمپنگ کر کر کے حلقوں کے نتائج بدلیں اس کو واپس کرنے کی ضرورت ہے اعتماد بیلڈ کرنا ہے اس پارٹی کے اندر جس نے پاکستان بھر میں سرکاری نتائج کے مطابق سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے چونتیس فیصد ووٹ ایک طرف اور باقی بارہ جماعتوں کے اتنے ووٹ ہیں اس پارٹی کو اس کا جائز مقام اس کے بارے میں کوئی پالسی بدلتی بھی نظر نہیں آ رہی ابھی تک ظلم و ستم اور ریاستی جبر کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں پرامن اجتماع کرنے کا بات ہوتی ہے ہماری طرف سے تو اس کی اجازت نہیں ملتی اس لیے ہوش کے نا خن لیں بجائے اس کے کہ باہر کے کوئی لوگ ہم کو جمہوریت کے آداب سکھانا یا جمہوریت کی اقدار کیا ہے ہمیں خود ان جمہوری اقدار کو اپنانا جو ہے ضروری ہے اسی کی نتیجے میں ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو اس بھور سے نکال سکتے ہیں جس کی نشان دہی ابھی آپ کو مضامل صاحب نے کی ہے بہت شکریہ شکریہ کوئی سوالات اگر ہیں تو جو ناراض ہیں ہم سے ان سے شروع کرتے ہیں آئیے دیکھیں جی سب سے پہلے تو شہباز شریف کے ریلیف سے اللہ بچائے ٹھیک ہے نا وہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب میں تصویر والا تھیلہ گھوم رہے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تصویر کھچاؤ پھر تھیلہ لو اگر خدا نہ خاصتہ بیرک کسان کو خات پوچانے والی بات ہوگی تو پہلے تو خات کے اوپر سونا یوری ہے جو بھی نام ہوتے اس کی جگہ ایک تصویر لگی ہوگی ٹھیک ہے نا اور پھر کہیں گے تصویر کھچاؤ اور کسان جو ہے خاص سے بھی محروم ہو جائے گا تو یہ خدا نہ خاصتہ ایسی اگر چیز کرنے گئے تو یہ تو بہت بڑی ایسی ایف سی جو میری نظر میں ایک ریفائنڈ ورجن آف بورڈ آف انویسمنٹ ہے اس کا مطلب بھی جو ہے اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کمیٹی ٹھیک ہے نا کہ ملک میں انویسمنٹس لے کر رہا ہے سرمایہ کاری لے کر رہا ہے لیکن ایسی ایف سی نے جو پچھلے دور میں جو کیر ٹیکر میں ایک اچھی چیز یہ کی تھی کہ ملک میں جو ہے جو سمگلنگ ہو رہی تھی جو معاشی بے ذابتگی جاتی اس پہ کنٹرول کیا ڈالر کو کنٹرول کیا جس کا سو فیصد کریڈٹ جاتا ہے لیکن ابھی تک سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری یہ بھی نہیں ہے کہ رات و رات آ جاتی یہ ٹیکس ٹائم لیکن ایک غلط ایکسپیکٹیشن کریئٹ کی گئی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کہ پچھلے سال کہ پچھلے ارب ڈالر پینتیس ارب ڈالر کا جو پیپلز پارٹی کے آپ نے تناظر سے بات کی کہ ملک میں کام کیسے کرتا ہے اس سسٹم ای سی سی ایکنومک کمیٹی جو ہوتی ہے وہ فیصلے کرتی ہے جس کی توسیق کیابنٹ کرتی ہے اور ملک میں وہ رائی جو جاتا ہے کانون اور اگر فنینس بل سے پاس کرانا ہو تو اسیمبلی میں جاتی ہے تو اس اگر آپ اس میں دیکھیں پیرامیٹ میں دیکھیں تو کہیں پہ ایس آئی ایف سی اس طرح کر کے فیصلہ ہو رہا تھا اب کیونکہ گرمنٹ آ چکی ہویا تو یہ اس طریقے سے اس کو یا تو امنڈمنٹ کرانی پڑے گی جس میں پیپلز پارٹی رائٹ ہے اور یہ چیز ہم نے جو ہے عالمی مالیاتی ادارے سے بھی سنی ہے کہ ایس آئی ایف سی کی جو انڈورسمنٹ ہے وہ جو ہے وہ اس کی امپورٹنس نہیں ہے امپورٹنس ہے کیابنٹ اور اسیمبلی کی تو اس کو جو ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ٹو تھرڈ جو میجورٹی ہے اس سے کوئی قانون سازی کر لیں گے تو بہتر ہے ورنہ یہ ایک ایشو رہے گا کریٹ رہے گا ایشو کریٹ ہوتا رہے گا لیکن ہیونگ سیڈ دس ایس آئی ایف سی نے ریڈ ٹیپیزم ختم کی ہے ایس آئی ایف سی جو ہے فیصلے جلدی کروا لیتی ہے یہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن ابھی اس کو کونسٹیٹویشنلی کور نہیں آسے دیکھیں جی سب سے پہلے تو جو نچکاری کے وزیر ہیں علیم خان صاحب وہ جو نچکاری کی کمیٹی تھی اس کے چیرمنشپ تو فورن منسٹر کو دے دی گئی پھر ابھی جو ہے نچکاری تو ہوئی نہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا تنخواہ نہیں لوں گا تو ان کو یارہ ہزار کنال کوئی ان کی ہاؤزنگ سوسائٹی کا رودہ والا جو ہے اس کا کوئی سینکشن ہوا ہے تو اب نچکاری پہ تو ان کا کوئی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں سنا انہیں کہ کیا نچکاری انہوں نے کرنی ہے کیا کیا ان کے پلائنز ہیں نہ ان کی کوئی پریس کونفرنس سنی وہ جو ہے شباز شریف صاحب ہی کر رہے ہوتے ہیں عساق دار صاحب نے لے لی تو اب وہ نام کے بنائے گئے ہیں نام اور کام دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے تو ابھی تک تو کوئی سامنے چیز نہیں آئی ابھی نچکاری میں جو ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی پی آئی اے بیچیں گے پی آئی اے کو ہولڈنگ کمپنی میں کنورٹ کر دیا گیا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کتنے میں بکتی ہے انڈیا میں جو ہے انڈیا نے ائر کو جو ہے ٹاٹا نے واپس لیا تھا اس نے ایک سال میں نچکاری کے فوراً بعد پانسو جہاز کا آرڈن دیا تو اس وقت پی آئی اے کے پاس جو ہے نا آپ جہاز گن لیں کتنے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نچکاری صرف ایسے سودہ لکھوانے والی ہوگی یا بقاعدہ جس طرح سے انڈیا میں یا کئی ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اتنے جہاز لائیں گے دوسرا ائر پوٹو کی بات ہو رہی ہے ائر پوٹو سے بھی کوئی اتنی وہ آؤٹسورسنگ کی بات ہو رہی ہے اس کی نچکاری کی بات دی رہی ہے آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ جتنی بھی ایس اوئیز ہیں اس کو آپ ری فارم کریں اور ڈسکوز کی بات کریں تو پاکستان بیچے گا کیا اس وقت میرے پاس مجھے کوئی چیز بیچنے کے لئے نظر ہی نہیں آ رہی خاص جس سے اب ایجپ نے پورا شہر بیچا 35 ارب ڈالر کا یو اے ای کو تو اب ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ کیا چیز جو ہے کریئٹ ہوتی ہے یا کیا ٹارگٹس ہیں جو پچھلے سال ہم نے سنے دیں 25 ارب 30 ارب پتہ نہیں ان میں سے تو اس کا جو ہے نا ایک فیصد بھی نہیں آ سکا یہ تو دس سال سے سارے بول رہے ہیں یہ تو دس سال سے سارے بول رہے ہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ جو پروگرام جو ہے اس کی جو وہ خد و خال دیتے ہیں اور جو وہ شرائط رکھتے ہیں اس کو جو ہے ہمیں کیونکہ ہمیں فائننشل امرجنسی تو ہے اس کی چکر میں کہیں ہم یہ نہ ہو کہ ساری چیزیں ہاں کر دیں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے گلے کا ہار بن جائے تو جیسے میں نے آپ کو بتائی چھ ساتھ چیزیں اس دفعہ یہ فسکل پروگرام آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیٹ ری سٹرکچرنگ کی بھی بات کر لیں کیونکہ پاکستان کے جو کرزیں ہیں آمدینی سے بہت زیادہ ہیں اگر ٹیکس کا اگر ٹیکس یا تو دو طریقے ہیں یا ڈیٹ ری سٹرکچرنگ ہو جائے گی یا ملک میں اتنا وہ ٹیکس لگانے جا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس لگا دیں تاکہ جو ہے حکومت اپنے کرزیں بھی دے دے سوبوں کو بھی پیسہ دے دے اگر وہ ٹیکس لگنے جاتے ہیں تو کس پہ آئے گا وہ میرے آپ پہ عوام پہ آئے گا دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے ایک میں امپورٹنٹ بات تھی جو بولنا بھول گیا اس میں ہم سیاسی حکومتوں کی تو بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کی کہ انہوں نے یہ غلطی کر دی اس کی ویسے یہ ہو گیا کبھی ہم نے آئی ایم ایف پہ بولا کہ آپ نے یہ غلط ہمیں جو ہے پالیسی بتائی تھی جس کی ویسے ملک میں مہنگائی ہو گئی یہ ہو گئی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آج سے پہلے تک جتنے پروگرام تھے آئی ایم ایف کہتی رہی کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھا دیں گیس کے ریٹ بڑھا دیں گردشی کردے کم ہو جائے گئے اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کو لاسز کٹ کرنے پڑیں گے اپنی کاؤس کو نیچے لانا پڑے گا ورنہ یہ گردشی کردے ختم نہیں ہوں گے اس کی چکر میں سولہ روپے سے ساٹھ روپے بجلی چلی گئی وہ جس سے ہمارے کارخانے تباہ ہو گئے سنت تباہ ہو گئی یہ ساری چیزیں ہو گئی دوسری چیز آئی ایم ایف کہتی ہے ریل سٹیٹ پر ٹیکس لگایا اب میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ نون فائلر اس وقت اگر زمین خریدتا ہے ریل سٹیٹ خریدتا ہے تو تئیس فیصد اس کو ٹیکس دینا پڑے گا تئیس فیصد جس کی وجہ سے کے پی جیسے صوبے میں دو سال سے کوئی پروپرٹی ٹرانسور آفیشل ہوئی نہیں بھی لوگ سٹرم پیپر پر سٹرم پر لگائے جا رہے ہیں تو ادھر آئی ایم ایف نے ٹیکس بڑھوا دیا کہ جی حکومت کو آمدے نہیں ہوگی اب وفاقی حکومت کو بھی لاؤس ہو رہے ہیں صوبائی حکومت کو بھی لاؤس ہو رہے ہیں تو آئی ایم ایف سے آنکھوں میں آنکھیں دال کے ان سے ڈیبیٹ کرنی ہوگی بجائے آپ ان کی ڈکٹیشن لے لیں اور اس ڈکٹیشن پر وہ کر دیں اور پھر آپ کا ملک جو ہے الٹا اور چوک ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ایک ایمپورٹنٹ بات ہی جو میں رکھ صاحب آپ بھی سنیں آپ کو مزہ آئے گئے بات سن کے کہ آئی ایم ایف نے دنیا میں سب سے زیادہ پروگرام ہیٹی کو دیئے ہیں تیس پروگرام اور پاکستان نے چوبیس پروگرام لیے ہیں پروگرام کے اعتبار سے دنیا کا پانچوے نمبر میں پاکستان ملک آتا ہے آئی ایم ایف پروگرام لینے پہ اب وہ ایک الگ بحث ہے ہم نے کتنے مکمل کیے کتنے نامکمل کیے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آئی ایم ایف کی بھی پاکستان کے معاشی معاملات میں وہ بھی ٹریننگ لے رہے ہیں ٹھیک ہے نا پاکستان پہ اور وہ پھر سیکھتا ہے پھر وہ نئی چیز لاتا ہے وہ کرتا ہے تو یہ چیز ہمائے مقامی طور پہ ان کو جو ہے ہیلپ کرنی پڑے گی اور ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی پروپر ڈسکشن کریں پروپیشنل ہی ڈسکشن کریں اور پھر اس کے لاتے کنسنسس کریٹ کریں اور پھر اگلے پروگرام کو لے کے جائیں انشاءاللہ پاکستان بہت فائدے میں رہ گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کنسنسس کون کرے گا جو منڈیٹڈ گورنمنٹ تھی جو جیتے تھی وہ کرواتے تو زیادہ اچھا تھا اب یہ کنسنسس ہی نہیں پڑھوگا تو یہ بھی ایک پرابلم ہے پہلے تو پی ڈی ایم ہم اپنے اندر کنسنسس کریٹ کر لیں نا ان کے بھی ایشوز ہیں جی شیئر صاحب لاسٹ پریشن شیئر صاحب لاسٹ پریشن دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں آپ جو بھی سرمایہ کاری ابھی جیسے ابھی ہم ایس ای ایف سی کی بھی بات کر رہے ہیں اب ہم سعودی انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے کہتے ہیں ہم پاکستان میں اس وقت آئیں گے جب آپ ہمیں ٹیکس فری کر دیں گے تو یہ اشرافی ہے تو پاکستان میں جو بھی کوئی صندت لگانے آتا ہے وہ چاہے مقامی ہو چاہے باہر والو ابھی جیسے آج کل ریفائنری پالیسی آ رہی ہے ریفائنریز والے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے آپ ہمیں ٹیکس کے سارے اگزمشنز دے دیں پھر ہم ریفائنری لگائیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ کیپٹل کو اٹریک کرنے کے لیے آپ کو انسینٹیف دینا پڑتا ہے لیکن اس کو آپ ایک ٹائم میں ختم کریں نا تین سال دو سال پانچ سال دس سال ابھی جیسے سی پیک کے ہمارے پاور پروڈیکس ہیں یہ جب تک رہیں گے ان پہ ٹیکس فری ہیں یہ تو ہماری غلطی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا ہم جلدبازی میں یا دکھانے کے لیے یہ سرمایہ کاری لا رہے ہیں جیسے سی پیک میں ہم نے پاور پلانٹس دے کر آئے آج وہ جو ہے اس میں ہمیں بائیس سو ارب روپے جو ہے صرف کپیسٹی پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے تو ہمارا جو نیگوشیٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ بڑا خراب ہے اس میں میں بات کلوز کروں گا ایک بات کر کے ایجپ نے ابھی پینتیس سو ارب ڈالر کا جو لینڈ بیچا یو اے ای کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ سرمایہ کاری اس کے اوپر کریں گے اور اس کے جتنا بھی شیر ہوگا پروفٹ کا پینتیس پرسنٹ کو ایجپ کو اس میں بھی پروفٹ بھی دیں گے تو ہمیں اپنے ایگریمنٹس اچھے کرنے چاہیے ہیں ہمیں جلدبازی میں اجلت میں ہم ایگریمنٹس کر دیتے ہیں پھر وہی اشرافیہ اس کا فائدہ لیتی ہے کوٹ میں جاتی ہے آپ پہ کیس کرتی ہے اب چھوٹی سی مثال میری کے پی کیے لے لیں کے پی کے کے آج جو پیٹرول نکلتا ہے بیالیس فیصد پاکستان کا پیٹرول کے پی کے سے جو ہے نکل رہا ہے اس میں یہ تھا مہائدہ کہ جی چالیس ڈالر جو ہے قیمت سے اوپر اگر قیمت جائے گی تو اس کی پروفٹ شیرنگ ہوگی آئل کمپنی حکومت پاکستان اور کے پی کے کی گورنمنٹ اب جب وہ دوہزار بارہ کی پولیسی آئی جب پیسے لینے کی باری آئی تو ان پیٹرولیم کمپنیز نے سٹے لے لیا جائے اب وہ سٹے کی ویسے اربعہ روپے حکومت پاکستان کو جو پروفٹ ابھی نوے ڈالر آئل کی پرائس چل دی ہے چالیس ڈالر میں آئل کمپنیاں لے کے جاری سارا منافع وہ آئل کمپنیاں رکھ رہی ہیں جس میں پاکستان کی آئل کمپنیاں بھی جو بڑی بڑی سفرناب ہے تو وہ جو ہے تو ہمیں اپنے ایگریمنٹ اور دوسرا ہمیں جو ہے اپنا کوٹ سسٹم اس سے جو ہے صحیح کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی شکریہ